آج تو تمام پاکستانی خوش ہوں گے کیونکہ پاکستان کی جانب سے آج کافی اچھا کھیل دکھایا گیا آج پاکستانی ٹیم کی جانب سے خاص کا بیٹنگ کی جانب سے کافی اچھی جھلک نظر آئی اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان میچ بیننگ پوزیشن میں آ چکا ہے پاکستان کا جیتنے کا چانس روشن ہے یہ شاید واحد ایسی رات ہوگی جنبی فریقہ کے لیے کہ جب جنبی فریقہ پر سب سے پریشر آیا ہوگا آج شاید ان کو نید کامائے گی وہ سوچیں گے کہ پاکستان کو صبح کس طرح سے آؤٹ کرنا ہے کیونکہ دو سو بیٹ سے دو سو تیس رنگ باقی ہیں اگر صبح ایک سیشن پاکستان وکٹ نہ دی سو رنگ لگ جائیں گے ایک سو بیٹ سے ایک سو تیس رہ جائے گا اور جنبی فریقہ پر پریشر مزید آ جائے گا جنبی فریقہ کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ مرسل کیا ہونے والا ہے اس لیے جیسے جیسے سکوردوسر سے نیچے آتا جائے گا ویسے ویسے پریشر ٹرانسفر ہوگا جنبی فریقہ کے کندوں پر ان کے چہروں پر ان کے دل پر جاتا جائے گا کیونکہ جنبی فریقہ اگر یہاں سے میچ ہارتی ہے تو ان کے لیے ایک بہت بوری بات ہوگی اب سب سے پہلے پاکستان کی بولنگ کی بات کر لیتے ہیں پھر بیٹنگ کی بات کریں گے اور پھر سب سے آخر میں پاکستان کی ویننگ چانسز کی بات کریں گے بولنگ کی بات کرتے ہیں پاکستان کی جانب سے آج اچھی بولنگ بلکل بھی نہیں کی گئی آج کی بولنگ پاکستان کی بولنگ نہیں تھی آج کی جو بولنگ تھینا وہ بہت بوری تھی کیونکہ اس وقت جب پاکستان نے سات آؤٹ کا لیے تھے تین وکٹیں باقی تھی کونٹن ڈی کوک اور ربادہ بیٹنگ کر رہے تھے پھر ان دووں نے پاکستان کے پاس جو کیا بہت پورا ہے سات آؤٹ ہو گئے ہیں صرف تین وکٹیں باقی ہیں اگر وہ تین آؤٹ جلدی ہو جاتے ہیں تو ٹارگلٹ تین سو کے قریب ہوتا اس وقت تقریباً ڈیر سو رنگ چاہیے ہوتے ہیں میچ جیتنے کے لیے اور پاکستان اس وقت میچ ویننگ پوزیشن میں ہوتا جکینی طور پا لیکن اس وقت کیپٹن کی جانب سے کافی بری کپتانی کی گئی بولرز کی جانب سے کافی بری بولنگ کی گئی وائڈ بولنگ کی گئی محمد عباس نے بہت مایوس کیا ایک لائن اور لیند پر بولنگ نہیں کی جس کی وجہ سے وہ مشہور ہیں جس کی وجہ سے انہیں دبائی میں کامیابی ملی تھی کیونکہ انہوں نے وہاں پر ایک لائن پر گیند کیے تھی وکٹو میں گیند کی تھی جس پر شوڑ کھیلنا مشکل تھا اگر محمد عباس یہاں پر وہی کرتے تو کامیابی مل سکتی تھی اس وقت کپتان تو چاہیے تھا کہ اٹیک ضرور کرنا ہے لیکن ڈیفینس بھی ساتھ رکھنا ہے اس وقت جیت اور ہارک کا ذہن میں نہیں چلنا چاہیے تھا اس وقت ذہن میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں اچھی کرکٹ کھیلنی ہیں اگر ذہن میں ہوتا ہمیں اچھی کرکٹ کھیلنی ہیں تو ضرور ساتھ ڈیفینس بھی لگاتے سفرارہ صرف اٹیک لگایا صرف اٹیکنگ بولنگ کی گئی جس کی وجہ سے کافی مار پڑی اوپر سے کونٹن ڈی کو بیٹنگ کر رہے تھے وہ آپ کو پتہ ہے کیسا کھیلتے ہیں رکھتے نہیں ہیں زیادہ ڈوٹنے کھیلتے ہیں اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم ان کو سپیشلی لائن اور لینٹ پر بولنگ کرتے جس طرح سے پہلی نکس میں ان کو لیکس ویڈ پر کیش کروایا تھا وہاں پر اسی طرح سے آج بھی کیش کرواتے وہ آؤٹ ہو جاتے اور وہ سینچری نہ لگاتے اگر وہ سینچری نہ لگاتے تو پاکستان اس وقت جیت کے قریب ہوتا اب بھی جیت کے قریب ہے چانس ہی روشن ہے لیکن اس وقت جیت قدموں میں آ رہی ہوتی بارہا جو ہونا تا ہو گیا رہی بات حسن علی کی میں کافی باتیں کر چکا ہوں کہ ان کی جگہ نہیں بانتی ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی جگہ رہت علی کی جگہ بانتی ہے حسن علی کو صرف ونڈے کرکٹ اور ٹی ٹو ونڈے کرکٹ کرنا چاہیے ٹیسٹ میں ان کی جگہ نہیں بانتی اب بیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں بیٹنگ میں یہ ہے کہ آج ازہر علی کے سوا سبھی بیٹس من اچھی بیٹنگ کی امام اللہ کو شان مسعود کی جانب سے کافی اچھی بیٹنگ دیکھنا میری اج کچھ ہاتھ تک خاص کر اصر شفیق نے جو قمال دکھایا نا آج مزہ آگئے کیا خوب کانٹر اٹیک کیا میں ایسا ہی چاہتا ہوں کہ ایسے کھیلیں جس طرح آج اصر شفیق نے کھیلا جو شورٹ لگائی پوری لگائی مطلب ایسے نہیں کیا اسی طرح سے پاکستان کو کال بھی کھیلنا ہے جو شورٹ لگانے ہیں پوری لگانے ہیں دبل مائنڈ نہیں ہونا کیونکہ جب آپ دبل مائنڈ ہو گئے نا تب آپ کو ایج لگ جائے گا اگر نہیں بھی لگنا ہوگا تب بھی لگ جائے گا آپ نے ایسے کر کے آفر پر ایسے نہیں کرنا اگر چھوڑ نہیں ہے تو چھوڑ دی رہی ہے لگانے ہیں تو پوری لگانے ہیں چاکہ ایج بھی لگے نا سلپ کے اوپر سے گزر جائے تیز ایج لگے یعنی پاکستان جو رسک بھی لینا ہے محدود لینا ہے بلا وجہ اگر آپ کو پاتا ہے گینس سوئنگ ہو رہی ہے سٹین بولنگ کر رہا ہے آپ نے سٹین کو ڈرائی ری لگانے دی کیونکہ آپ کو پاتا ہے سٹین دنیا کا بے اتنی آوٹ سوئنگر ہے لیکن اگر اس کو بھی مار پڑ جائے نا ایک دفعہ اس کی بولنگ بھی ختم ہو جاتی ہے بہر پاکستان کل دماغ سے کھیلنا ہے ہر بیٹسما نے اپنی سٹین پر کھیلنا ہے یہ نہیں کہنا کہ اصلا شفیق یہ شوڑ مار رہا ہے میں بھی یہ شوڑ مار ہوں ایسا نہیں ہر کلاڑے کو اپنی خوبی پتا ہو کھی کہ میں کیسا کھیلتا ہوں یہ کوچیز کا کام ہے کہ بتائے اب پاکستان کی ویننگ چانسز کی بات کر لیتے ہیں کل پاکستان کا ویننگ چانسز اوشن ہے میں جیت سکتا ہے جیسے جیسے سکور دوستوں سے کم ہوتا جائے گا ویسے ویسے پریشن ٹرانسفر ہوتا جائے گا شرط یہ ہے کہ بہلے سیشن ویکر نہ کرے اگر آتے ہی ویکر گر گئی تو میچ کا پانسہ پڑڑ جائے گا پھر آپ مرگا کو تیار رکھیں گا کمرٹ سیکشن بتائے گا لیکن میچ ہارنے سے پہلے یہ بات نہ کیجئے گا اگر پاکستان میچ ہار جائے تو فورا اپنا کمنٹ کیجئے گا لیکن امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کل کا میں جیتے گی اس وقت پاکستان ویننگ چانسز کی بات کی جائے تو پاکستان کے ویننگ چانسز 35% ہے اور جنبی فریکہ کے 65% ہیں امید کرتے ہیں کل کا دن پاکستان کے لئے خوشیوں کا اور امن کا پیغام لے کر آئے گا پاکستان کو کار خوشی ملے گی اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اللہ حافظ